عصف علی زرداری کا پارک لین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی بینک سے کرز لینے والی گمپنی سے ان کا کچھ لینا دینا سابق صدر کے وکیل فاروق ایچ نائک کا یہ کہنا ہے کہ عصف زرداری کو ماضی میں بھی قتل منشیات اور کرفشن جیسے اس سنگین مقدمات میں ملوث کیا گیا لیکن وہ ہمیشہ سرکرو ہوئے اس مرتبہ بھی انہیں انصاف ملے گا اور وہ باعزت بری ہو جائیں گے عصف علی زرداری صاحب نہ تو پاک لین کے اندر ڈریکٹر ہیں دوہزار آٹھ سے ان کا ڈریکٹر ہی نہیں ہے اور یہ جو لون ڈسپرس ہوا ہے وہ دوہزار نو میں ہوا ہے اور پاک لین سے تو عصف زرداری صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہتے ہیں جو پیس فائل کیا جیا نیاب میں نیاب کے چیز کرنے سے تہلے سمیٹ بینک جس کا لون تھا انہوں نے سوٹ فور ریکاوری بینکنگ کوٹ جو کہ ہائی کونٹ بنتا ہے اب ان کا جو یہ کیس ہے کہ یہ ایک بلکل ڈیپولٹ کا یا ایمپروڈنٹ لون کا کیس ہے کہ یہ بینکوں سے بینک سے پیسہ لیا گیا اور واپس نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ نیاب لاؤک کے اندر جو ایک بلکل ڈیپولٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک گوبرنر ایک ہفتے کا نوٹس دے گا مر اس کے اندر وہ نوٹس بھی نہیں دیا جا ان دونوں وجوہات کی وجہ سے ایک کاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو جورسکشن نہیں بنتی ہے اس کیس کو چلانے کے لئے بینکنگ سوٹ فائل ہو گیا ہوا ہے پھر بھی اس وجہ سے بھی بینک کو کیس نہیں کنتا ہے اور آسیب علی زرداری صاحب نہ تو بورور ہیں نہ انہوں نے کوئی کرزہ لیا موسیقی